الحمدللہ العلی العالی و سلام علی عباده اللزی نستفا خصوصا علی سید الورا و علی آلی و اصحابی نجوم الہدہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب انکم الرجسہ اہل البیتی ویتہرکم تطہیرا بقال اللہ جل جلاله فی مقام آخر جا ایتہا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربکی رادیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقال اللہ جل جلاله فی مقام آخر ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون وقال اللہ جل جلاله فی مقام آخر فنجعل لعنت اللہ علی الكاببین صدق اللہ مولانا الازیم الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی جا ایہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ بحضور خیر الانام حدیع درود سلام پیش کرو السلاة یا نور الاینین وعلا آلکا واصحابکا یا جد الحسنین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامین کرام رمضان المبارک دا پہلا جمعہ المبارک اور اس ماہ پر نور دی چار تاریخ اس مہینے دی تن تاریخ مخدوم کائنات دختر مصطفی بانو مرتدہ مادر حسنین شہزادی کونین حضرت بی بی پاک سیدہ فاطمت الزہرہ البطول رضی اللہ تعالی عنہ وَسَلَاتُ اللَّهِ تَعَالَ عَلَيْهَا دے وِسَالِ پُرْمَلَال دَسَانِحَ حَسْبِ وَادَ عَجْدِ خِتَابِ اندر مَخْدُومِ عَالَمِين دے وِسَال دے حَوَالِ نَال فِرْقَوَالِ يَتْنُونَ حَوَالِ عَلَيْهَا بس اپنی صفائی وچھ کچھ حقائق اور دلائل آپ حضرت دی خدمت اچھ پیش کرنے ہیں شیعہ حضرت اس مقام تے ایک کہانی پیش کردینے ساڑھے مطابق کو کہانی بے سروپا اور بلکل جھوٹی ہے میرا ارادہ ہے نقلِ کفر کفر نباشت دے اصول اور قائدے دے تحت میں اس کہانی دا خلاصہ بھی سنا دیما تاکہ لوگانو پتا چھلے کہ او کی کہندے نے تساڑا عقیدہ کی اہلِ تشیعہ یعنی شیعہ حضرات دا عقیدہ کوئی کہندے نے کہ جدوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا وسال با کمال ہویا حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ نعوذ باللہ زبردستی مسندِ خلافت دے بیٹھے اور حضرتِ عمر بن خطاب اپنے کچھ ساتھیانوں نال لے کے حضرتِ مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ و وجہہو کولوں ابو بکر دی خلافت دی پیت لین واسطے انہاں دے کر چلے گئے حضرتِ سیدہ پاک دے کردہ دروازہ کھٹایا سیدہ پاک سہم نے آئیاتِ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن شیعہ حضرت کہنے کے عمر بن خطاب نے بی بی پاک دے مو دے تماشے مارے زدو کوت کیتا حتیٰ کہ لکڑیاں اکٹھیاں کر کے بی بی پاک دے کرنو جلا دیتا کاردہ دروازہ گرائیا بی بی فاطمہ صلات اللہ علیہ دے وجودِ انور دے اتھے کاردہ دروازہ وزنی بوا ڈگا تھلے بی بی پاک سن اتھے دروازہ سی اتھوں دی حضور دے صحابہ گزر دے رہے بی بی پاک تھلیوں رونیاں رہیاں حتیٰ کہ حضرتِ بی بی پاک دے پیٹ اندر شہزادہ سی جیدہ نام ولادت تو پہلے ہی رکھیا گیا سی محسن جنابِ محسن شہید ہو گئے پیٹ دے اندر اور انہی زخمہ دی تاب نہ لاندیاں ہوئیاں حضرتِ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئیاں حضرات تو سن ٹھنڈے دماغ نہ لے اس کہانی دے گوھر کیتا ساڑھا عقیدہ ہے کہ ایک کہانی بلکل بے سروپا ہے اور بلکل من گھڑتے اور جھوٹی ہے تو سیکھو کہ کس طرح میں دلائل پیش کرنا پہلی دلیل حضرات تو سن گوھر کیتا کہ شیعہ زاکرین شیعہ مولوی حضرات ایک ہیں دنے کہ بی بی فاطمہ دے بطن وچھ بچہ سی جیدہ نام ولادت تو پہلے ہی سید محسن رکھیا گیا سی بی بی پاک نے پیٹھتے دروازہ گر آیا گیا تے بچہ بطن فاطمہ دے اندر شہید ہو گیا ایک پاس ہے غلق لکھنا ہوں دوسرے پاسے میں اس غلطہ رد کرن واسطے محمد کریم دا فرمان پڑھ کے سنان لگا صلی اللہ علیہ وسلم حضورتہ کال اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضورتہ اس قول اور فیل دی روایت حضرت علی نے کی تھی ہے کتابہ دے نام میں سن لو مسند امام احمد وچھ روایت موجود ہے امام حاکم دے المستدرق السحیحین وچھ حدیث موجود ہے امام سلیمان بن احمد اتبرانی دے الموجم القبیر وچھ اے حدیث موجود ہے اور چار یارہ دے نام دا چوتھا حوالہ امام اجل امام ابن حبان دے السحیح وچھ وی اے حدیث پاک موجود ہے عالی وکار حضرات جناب علی شیر خدا کررم اللہ وجہہو ارشاد فرمان دینے لما ولدت فاطمہ تلحسن رضی اللہ تعالی انہما وسلام اللہ علیہم جدو میری بیوی دختر مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرہ دے گھر پہلا بیٹا پیدا ہویا امام حسن پاک تیوی لادت ہوئی حضرت مولا علی انشاد فرمان دینے نبیان دے سردار نو خبر دیتی گیا کا گل شن فاطمہ وچک تازہ نو دمی دا گل کھلے آئے حضرت علی کہندے نجا رسول اللہ اللہ دے پیارے نبی اپنے نوازینوں میں کھنواستے تشریح لے آئے تار السلام تو باتے سنگھ دے امن تے سلامتی چانو والے لوگوں سید زہی رحمت آش میں انج کوئی تے بے جانا ہوئے گا آج فاطمہ دے پوئے تے اللہ دا حبیبی نہیں آیا اللہ دیا رحمت آمی حجوم کر کے آگئی آنے اس واس پہ میں لکھی آئے نہ جدھے جدھے سے وہ حبیبی کبیریہ گزر گئے جدھے جدھے سے وہ حبیبی کبیریہ گزرے جس راہ سے وہ سیدے والا ہو گئے رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو گئے جدھے جدھے سے وہ حبیبی کبیریہ جدھے جدھے سے وہ حبیبی کبیریہ گزر گئے خار پھول مل گئے خزاں بہار ہو گئی کہ خار پھول پل گئے خزاں بہار اور دوبنے کو تھا تیرا زہین ہے میرے کریم جو بنے کو تھا تیرا کل زہین ہے میرے کریم تیری نظر جو ہو گئی جو ناؤ پار ہو گئی پورا زور لاکھے کہہ دیو ایک باری تیری نظر جو ہو گئی جو ناؤ پار ہو گئی جو ناؤ پار ہو گئی حضرت علی شیر خدا ارشاد فرماند نے نبیان دے سردار تشریف لے آئے حضور نے قدم رنجا فرمایا کہ استفسار کی دا فرمایا پیارے علی بچہ کی تھے وے عرون ابنے میرا بیٹا میں نوں وکھاؤنا حضرت علی گیندے نے میں نرمی دن البچے نوں اٹھایا آغوش محمدی وچھتے بتا نبیان دے سردار نے بچے نوں اپنے سینے نوں لگایا ہونٹ چو میں جب ہی گوسی کی تھی میرے نبی مصطفصر ہوئے ماں سمائی تم ہو اے علی اس شہزاد دا نام کی رکھے آجے علی ہاتھ چوم کے گیندے نے آگا سمائی تو ہو ہر با میں اس بچے دا نام ہر با رکھے آئے آمینہ دلال مسکرہ پہ بولیا پل ہو وہ حسن علی نہیں نہیں اس بچے دا نام حرب نہیں حسن میں اس بچے دا نام حرب نہیں ہو اس شہزاد دا نام میں حسن رکھے آئے آکا ٹھیک ہے حضرت علی فرمادے نے پھر دوسرے شہزاد دی بھلا دردہ وقت آیا سرکار نوں اطلاع دیتی سرکار تشریف لے آئے آکے سرکار نے فرمایا علی آکا حکم ہوئے فرمایا عرون نبنی علی میرا بیٹا میں نوں بکھاؤنا میرا چان میں نوں بکھاؤنا حضرت علی کہندے نے میں بچے نوں حضرت امام علم بیادی گود وچھ دٹا نبی کریم علیہ السلام نے شہزاد دا مطح چمیا ہونٹ جمعہ فرمایا علی علی ما سمبائی تم ہو ہو اس بچے دا نام کی رکھے آجے حضرت علی کہندے نے آکا میں پہلے شہزاد دا نام حسن رکھے آجا حرب رکھے آجے تو ساں پدل کے حسن کر دیتا ہونٹ میں نوچھا پھورا کر لین دے وہ میں اس بچے دا نوں حرب رکھے آئے مصطفیٰ کریم مسکرا پائے فرمایا بل ہوا حسین ان اے بی بچہ حرب نہیں ہوں اے دا نام حسین اے دا نام میں حسین رکھے آئے حضرت علی کہندے نے پھر جنابی بی بی فاطمہ زہرہ نے تیسرے بچے نوں جنم دیتا نبی کریم علیہ السلام پھر تشریف لے آئے آکے سرکار نے برمایا عرون ابنی علی میرا بیٹا میں نوں بکھاؤنا علی کہندے نے میں چانور گی شہزادے نوں اٹھا کے حضور دی گود وچ دیتا نبیان دے سردار نے متھا چمیاں رخصار چمیں فرمایا علی ما سمائی تم ہو ہو اس بچے دا نام کی رکھے آجے عرض کیتا آقا میں پہلے بچے دا نام حرب رکھیا تُساں بدل کے حسن کیتا میں دوسرے بچے دا نام حرب رکھیا تُساں بدل کے حسین کیتا اور میں اس شہزادے دا نام اس شہزادے دا نام حرب رکھیا ہے حضور دی ہونٹاں کی مسکراہت بکھر گئی فرمایا فال ہو با محسین علی نام تی ایدہ بھی حرب نہیں محسینے ان جڑے بندے گال نو سمجھ گئے انہیں مسکراہ کے بولو جڑے بندے نہیں سمجھے انہوں میں گال دی تیہ تک کھڑنا چاہنا ماں حضوراتے گرامی میرے نبی نے مسکراہ کے فرمایا محسین علی میں اینہ بچیاں دے نام آپ نہیں رکھے بلکہ اللہ دے حکم نل رکھے نے حضورتے حارون پیغمبر دے شہزادے شبر شبیر دے مشبر دے ناماتے میں اپنے انہ نواسیاں دے نام رکھے نے عربی وچ ترجمہ کر گئے انہ دے ناماتاں میں اپنے شہزادیاں دے دو تریاں دے نام رکھے نے حضورتے گرامی تو شنگالتے غور نہیں کیتا نبی پاک علیہ السلام دا نواساں امام حسن میں حضورتے حتہ میں چاہاں امام محسن میں حضورتے حتہ میں چاہاں یہ بھی نہیں سمجھے کہ شیعہ حضرات کہندے نے بی بی پاک دے پیتھ کے دروازہ ڈکا محسن حضرت فاطمہ دے پیتھ میں چھے شہید ہو گیا امچار کے تابتے حوالے پتے نے حضرت سیدنا محسن بی بی فاطمہ دے پیتھ میں چھے شہید نہیں ہوئے دنیا دے آئے نے محمد دے کو تلمس بی فائے پتہ چلے یا عقیدہ یا حل سرنت سچائے شیعہ دی یہ کہانی چوتھی ہے حضرات اور پھر دوسری گل ایک گل سمجھ بچا گئی حضرات کہ اوہ شہزادہ جدی شہادت تا قصہ سنایا جاندہ ہے کہ ماند پیٹے چھے شہید ہو گیا کتاباں دستیاں نے گل میدان چندی ہے کتاباں دستیاں نے اوہ شہزادہ دنیا تے آیا ہے کچھ عرصہ زندہ رہ کے انہیں وفات پائی ہے پتہ چلے یا اہل تشیدی بیان کردہ ایک کہانی چھوٹی ہے اور اگر کوئی شیعہ دوست بیٹھا ہے حضرات میں انہوں کھل نہیں چھوٹی دینا موٹ کے میرے تو اتراز کر سکتا انشاءاللہ میں باہوالہ جواب دے مانگا غصہ کرن تو بغیر اور گزارشے وے نوجوانوں ٹھنٹے دماغنل سوچنا اوہ مولوی چنگے نہیں جڑے ایش ملے جوی تقریر کیتی لڑائی پوائی اوہ سپیڑی جوی تقریر کیتی لڑائی پوائی امت مصطفیٰ نو ایس وے لے امن تے سلام تے دی لوڑے حضرات دوسری گل ایک ایک گل کتاب بانچ آئی کتھوں شیعہ حضرات دیا کتاب بانچ ایک گل پیش کنے گیتے ہیں سب تو پہلا ایس چوتھے کس سے دا راوی گے دا نام سلیم بن قیس آمیری ایس بندے نے سب تو پہلے اے اگل آئی اور ایس کتاب سقیفہ سقیفہ سلیم بن قیس آمیری دے نام تو یا کتاب سلیم بن قیس دے نام تو ایک کتاب معروف ہے حضرات خود اہل تشجع دے شیعہ حضرات دے چوٹی دے وڑے وڑے محقق علماء نے اگل لکھئے کہ ایک کتاب بھی چوتھئے کتاب دا مولف بھی چوتھائے نیازہ پتہ چلےیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب مصطفی حضرت فاطمہ تی شہادت اور حضرت فاطمہ تی ظلموں تشدد دیئے جڑی داستانیں کھلہ بہتانیں سرکار دے صحاباتیں اے گل سچے نہیں بلکہ چوتھئے ڈٹ کے بولو اے کہانی جنہ نو شاکے ہو بشک نہ بولن جنہ نو پاکے جنہ نو عقیدہ امام رضا والا ہے کچھ ہی آواز مل بول دے ہو اے کہانی اے کہانی آنی وکار حضرات نہ لے تیسری گل میں ارز کراؤں تسی جو مرضی آکھو بین پاپا کے جو مرضی کہی جاؤں اسی نہیں من دے نہیں من دے کیونکہ ساڑی اکل تسلیم نہیں کر دی ہووے اللہ دا شیر علی جنہ نبی تھی زبان میں آساد اللہ غالب کیا ہووے اللہ دا شیر جنہ نبی تھی میدان وچھ لڑنا ہووے ڈھال ٹک جاوے اے منا وزنی جنہ ستر بندی رل کی ہلانا شکڑ خیفردہ بوا ایک ہاتھ نل اکھاڑ کے اپنی ڈھال اللہ دا شیر جنہ غزوہ بدر وچھ انجت جوہر بکھاوے کہ ہاتھ فی غیبی تو آواز آوے شاہ مردہ شیر جزدہ قفت پر بردگار لا فتح الا علی لا صیف الا ذل فکار اے ہووے ببر شیر ہووے اللہ دا شیر ہووے محمد عویر ہووے بنو حاشم دا خاندان دا چشم و چراغ کسے دی جرد کیوے ہووے کہ علی دے سمڑے علی دی بیوی نو مار جاوے علی چپ کیتا روے شیعہ حضرات دے اکے ہاتھ جوڑ کے کمانگا یار کوئی اکلتہ علاج کرو سانو میں تے سمجھاؤ نہ ہوئے کوئی اس علی نو تسی من دے ہو جیڑے علی نو قلی دی بیوی نو عمر نے شہید کیتا دے علی پھر عمر دے پچھے داس سال نمازہ پڑھ دا ریا نانا میرے دوست در جرلت نہیں سی خاندانے بنی حاشم دے چشم و چراغ اگو طالب دے پتر اللہ دے شیر دے سمجھے محمد دے پیتے نہ کوئی وال بھی بھنگا کر جاوے یہ کہانی من گھڑا دے چھوٹی ہے نل چوتھی گل حضرات ساڑا ایمان نہیں مندہ کہ نبید صحابہ جڑے نبیدی آل دی نوکرین اپنے واسطے سعادت سمجھ دینے آل رسول تے ظلمکی میں کر سک دینے پھر عمر ابن خطابور کا شخص جنے آل رسول تے یعنی عزتان تے چھڑے پورے دنیا وچھ لہرائے نے حدیث مصطفیٰ سماء کرنا میں گل کو لونے پیا کردا امام عبد الرزاق صنعانی رحمت اللہ تعالیٰ علیدی المسنف اندر میری آقادہ فرمان زیشان موجود ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یقول کل سبب و نسب من قطع یوم القیام ما خلا سبب و نسب فإن قصبتهم لئبهم ما خلا قلد فاطمت فإن خطاب الفاروق تو اُتھے بھی قائم رویں گا نہیں سمجھے تے ٹوبے والے اُسوکا کر کے سمجھانا رو periods بہر نبی نے فرمایاзя لوگا یہ تو کوئی چودری وہ تھی کوئی جاگیندار یہ تھی جاگیندار یہ تھی کوئی نمبردار تھی پر محبت دو way اتھے بھی سенным نے اتھے بھی سمر حضراتِ گیرامی سلسلہِ کلام جوڑیاں حضرتِ فاروقِ عاظم نے فرمایا میں سنیاں تاجدارِ رسالت میں ارشاد فرمایا لوگو کلو والا دی اپن پہ ان اس بات ہم لی ابی ہم اس قائرہ تیرنگو گو جہانی آبو گلدہ ہر ہر بچہ اپنے والے دی طرف اپنے باپ دی طرف منصوب ہندائے جتھے او دا ناما بے او دی والدی یدی خانے ویچھو تھے باپ دا ناما او دائے فرمایا امہ خلا والا دی فاطمہ ایک ایسے تجھنا ویچھو فاطمہ دی اولاد لو کڑ کے انی آنا ادو ہو وقصبہ تو ہم فرمایا لوگو سن لگا فاطمہ دی اولاد دا قصبہ بھی میوہ باپ بھی میوہ اگرچہ اینا نے جنم علی دی پشت ویچھو فاطمہ دی شکم ویچھو لے آئے پر قیامت تک رہنگی دنیا تھی کہے جتے جتے حسن تے حسین دا نام آئے گا نالی نادے نانا محمد دا ناما حضرات گرامی اے حدیث پاک کن نے پیش کی تھی حضرت عمر ابن خطاب نے کن نے پیش کی تھی حضرت عمر ابن خطاب نے اے حدیث پاک پوری امت نو پیش کی تھی اور دسیا میرے سرکار نے ایک شاک فرمایا ہے حضرات رہن آپ سوچو جڑا عمر دنکے دی چوٹ تے بی بی فاطمہ تے بی بی فاطمہ دے تنیا پتران دی شان حضور کی زبان چھو سنکے لوکانو دسدہ پھردہ ہے اوہ آلے رسول کے ظلم کر سکتہ ہے جنادہ کی گئے کٹ کے بولو درم تو بغیر اوہ آلے رسول کے ظلم کر سکتہ ہے حالی وکار حضرات پھر تسی پوچھو گے کہ حضرت بی بی فاطمہ دے وسال دا سبب کیجی آمین درسہ میری امہ فاطمہ زہرہ نے دنیا کس طرح چھوڑی نبی کریم علیہ السلام دا وسال پر ملال ہو گیا چھو مہینے حضرت جناب امہ فاطمہ زہرہ زندہ رہیا رو کے چھو مہینے گزارے سیدہ فاطمہ نکدے کسے نے مسکران دیا نبی کھیا کھانا چھوڑ دیتا پینہ چھوڑ دیتا پس ہر بھی لے اللہ اللہ کر دیا رہنا اپا جان دے غم دے صد میں وچ رون دیا رہنا جدائی دے صد میں وچ رون دیا رہنا آنی وکار حضرات حضرت فاطمہ زہرہ اپنے بابا جان دیا گلہ کر دیا رہ دیا شہرہ جناب انس نو آواز دے کے کہن دیا شہرہ اے انس کی نو حتہ نل تو مصطفیٰ دے وجوت مٹی پائیے کیڑے دل نل تو حضور مطفن کا رائے ہر وقت حضرت غم وچ رون دیا رہ دیا شہرہ آپ کے ہجر کا غم کاش رولائے مجھ کو آپ کے ہجر کا غم کاش رولائے مجھ کو خون روتا رہوں سے کار رسول عربی اٹھا لو یہ دل یہ لے جاؤ آنکھیں تیرے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بیکار دل یہ بیکار آنکھیں اگر سامنے تیری صورت نہیں ہے خون روتا رہوں سے کار رسول عربی حضرت فاطمہ نے وشال دا سبب سننا دراؤ صحیح بخاری شریف بچوں حدیث پاک پڑھ کے سنان لگا ان المصور ابن مخدام رضی اللہ عنہ کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمہ تبن اتمین فمن اغدبہ اغدبنی اوکم کالا علیہ السلام نبیان دے سردار نے ارشاد فرمایا لوگا ان فاطمہ تو بدعا تم انہیں فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑائے من اغدبہ جنہیں فاطمہ نو نراز کیتا اغدبہ نہیں انہیں میں مصطفیٰ نو نراز کیتا اس حدیث تا پہلا جو زغورنل سننا جے آو پھر سمجھان دے کوشش کرنا وا تو بابا لیو میری ساری تقریر ایک پاسے میرا ایک منٹ ویچھ بولیا ہویا ایک جملہ ایک پاسے تم جونل سننا عشق دے ترکڑی ویچھ تول لینا سوا کھنٹے بھی سپیچ ایک پاسے ہوئے گی ایک اللہی جملہ ایک پاسے ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا لوگو فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا دے فاطمہ میرے وجود نہ حصہ دے لوگو دنیا جان دیئے وجود تو کٹ کے وجود دا حصہ زندہ نہیں رہنگا اللہ جانے میں تنو سمجھا سکیا ماں کی نہیں سمجھا سکیا بی بی فاطمہ دے ویسال دا سباب سننا دارا بی بی فاطمہ میرے نبی دے جسم دا پارچانے حضور دے حدیث دے مطابق حالی وکار حضرات جسم تو جسم دا حصہ جدا ہوتے تک سلامت نہیں رہ سکتا بی بی فاطمہ زہرہ اپنے بابا دی جدائی کی صدمے مجھے دنیا چھٹ گئیا بلکہ آپ دوامہ لینواز دیکھو اور حدیث پیش کران میرے نبی دا فرماد سننا امام ابو شجاد علمی رحیم اللہ نے ایس حدیث مبارک کرو اپنی المسند الفردوس دے زینت بنایا ہے ان عبداللہ ابن اباس رنی اللہ انہما مانا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانا شجرت مفاطمہ تو حمل ہاں محلہ آخری ہی اوقما کالا علیہ السلام میرے نبی نے برمائے لوگو میں ایک درخت ماں میں شجر نبوتا فاطمہ اس دی تہریے جملے تے گوھر کری شاید اس نلو بٹا جملہ میں اپنی پوری تقریر بچ پھر دوارا نہ دول سکا نبی یاد سردار نے فرمایا لوگو میں ایک شجر ماں میں ایک درخت ماں فاطمہ اس درخت دی تینیے تو دنیا جان دیے دنیا جان دیے پوتے تو تینی جدا ہو کتار نہیں جے رہے دی ایسی وقتی بریلی والے بابا جی نے کیا اینہ کیا آب تطہیر سے جس میں پوتے جمیں ہیں آب تطہیر سے جس میں پوتے جمیں ہیں آب تطہیر سے جس میں پوتے جمیں ہیں اس دیازے نہ جا وقت پیلا کن سلام کہیے مصطفیہ اللہ تو اڑیا سکیان زبانہ نو سلامت رکھے روزہ تار تہنہ نو سلامت رکھے شمائے ہم مصطفیہ جانے لہمت پر لکن سلام شمائے اور حضرات دوسری وجہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ صلات اللہ علیہ حادہ نبی پاک نے وصال کو بعد اہل بیعت مصطفیہ وچوں سب تو پہلا وصال کرنا لازمی سی کیونکہ زبان مصطفیہ نے گوائی جو دے دیتی سی جنہاں سمجھ آئیے دب کے بول دے ہو کیونکہ سرکار بھی زبان نے شہادت دے دیتی سی اور ایک خبر پہلا سنا دیتی سی اے جڑی گال سنان لگا صحیح بخاری شریف دیا دو حدیثان ملا کے خلاصہ عرض کرنا ہے صحیح بخاری کتاب المناقب بابو علامات نبوت فی الاسلام بچوں ایک روایت لئیے اور دوسری روایت صحیح بخاری کتاب المناقب بابو مناقب کرابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس چپٹر وچھ ایک روایت موجود ہے میں دمہنوں اکٹھیاں کر کے پوری روایت ایک قصے دی شکل سناڑ لگا عالی وکار حضرات جدو نبی کریم علیہ السلام دے ویشال با کمال و پرملان دا ویلہ قریب آیا حضرت جناب سیدہ ام المومنین آئشہ فتی سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی انہائی ارشاد برمانیانے نبی کریم علیہ السلام دے ظاہری حیات دا آخری ویلہ اکدہاڑ نبی کریم علیہ السلام نے منو فرمایا آئیشہ میں عرف کی تاہ کا حکم ہوئے فرمایا آئیشہ انجھ لگ دائے ان بات دے وقت قریب آگئے نے میری بیٹی فاطمان بھلا لے حضرات گرامی جدو ماں باپنا آخری ویلہ آجاوے اممہ جیدو آخری ویلہ آجاوے جدو خوراک دیاں نالیاں لگ جاوان جدو پتہ لگ جاو شاٹی مائی نے بچنا نہیں جدو باپے دی باپے دی روح کبز ہون والی ہو جاوے پتہ لگ جاوے پاپا جید سا آکھے نے حضرات گرامی پھر چٹیاں لکھ کے تینیاں نو بولا لیا جاندائے ٹیلی فون کر کے بیٹیاں نو بولا لیا جاندائے آؤ نی اپنے باپ دا آخری دیدار کر لو آؤ اپنی اممہ دے آخری واری سینے لگ جاو آخری واری مل لو پھر اے شکل تو انو ساری عمر نظر نہیں جے یاوڑی حضرات گرامی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ میری بیٹی بطول میرے کل بھلا لوا میں آخری ویلے اپنی بطول دا چہرہ بکھنا چالاوا تاکہ میری یا نگامہ بچ بطول دا مکڑا پھر دارا رہے میری بطول یا نگامہ بچ میرا چہرہ بکھا پھر دارا حضرت اممہ آئیشہ پاک فرما دیا نے میں سرکار دے حکم دی تعمیل کی تھی میں بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرہ نو بلا لیا دا نبی پاک علیہ السلام دے دختر نے کم تر تشریف لیا یا نبی پاک علیہ السلام نے سینے لیا مکڑا چمیہ اپنے گول بٹھا لیا حضرت فاطمہ زہرہ دے کنا دے اپنے ہونٹ قریب کر کے فرمایا فاطمہ آگتی نویت گل کہنے ہیں سرکار میں گل کہتی حضرت فاطمہ فابقت رون لگ پہیا اممہ دی آئیشہ پاک فرما دیا نے جدوں حضرت نبی کریم نے بی بی فاطمہ نو رون دیاں دیکھیا سرکار نے پھر حضرت فاطمہ دے کنا دے قریب اپنے نبوت والے لبہائے مقتش کی تے پھر آہستہ آہستہ کوئی سرگوشی کی تھی حضرت اممہ آہ حضرت اممہ فاطمہ پاک مسکران لگ پہیا جناب بی بی آئیشہ کہنیا نے تھوڑی دیر تو بعد میں حضرت بی بی فاطمہ دیگار گچ عرض گیتا مار جائی تو کل یومی فراہانا اقرب من حزن میں آج تو پہلے غام اور خوشی نو اینے نیڑے نئی جے بی بی آو بولو بولو یار میں آج تو پہلے اثروانو تے مسکراہ دانو اینے قریب اینہ اقرب پہلے قدی نہیں بی 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 آو قدی حسدیاں جے قدی رومدیاں جے سباب پوچھ سکنیاں کی یہ حضرت جناب فاطمہ زہرہ دا جواب بھی چھوڑی شانوں کو گال ماری جی پتا لگ جائے جو دو تک سبر نہیں آندا جو دو تک دوسریاں دیکھننا میں چھپوکانا مارا یہ حضرات گرامی نبی دی بیٹی اگر روکے کہنیاں نے مہا کن تو اولی قفشیہ سجدہ رسول اللہ اممہ جی میں دست ضرور دے دی پرکے کل مصطفیٰ درازے میں اللہ دے رسول اللہ درازکی میں فاش کر سکنا میں رسول اللہ درازکی میں کھول سکنیاں حتی قبیدن نبی یو بی بی آبی بی آئیشہ فرمانیانے پھر نبی کریم علیہ السلام دا وصحال ہو گیا اکتہار میں بی بی فاطمہ نو پچھیا میں اکھیا پیاری بیٹی فاطمہ سرکار نے تو اڈے کنیاں بھی چکی سرگوشیاں کی دیا جائے تو سا روئیاں کی اونسو پھر حسنیاں کی اونسو جناب حضرت فاطمہ نے اکھا میٹھ لیا تڑک کے مچھل کے کہنیاں نے امہ جی تو انو کی دشا پہلی مرتبہ سرکار نے میرے کنیاں بھی قریب اپنے ہونٹ کی تے تے آہستہ آواز نے فرمایا بیٹی فاطمہ ہر سال تیرے بابا محمد نل جبریل آکے ایک مرتبہ قرآن کریم دا دور کر دائے ایک باری جبریل پڑ دائے میں سننا ماں پھر میں پڑنا ماں جبریل سننا لیکن بیٹی فاطمہ اس سال جبریل امین نے میرے نال قرآن حکیم دا دور دو مرتبہ کی تے پہلا جبریل نے پڑیا پھر میں سنیا پھر میں پڑیا پھر جبریل نے سنیا پھر جبریل نے پڑیا پھر میں پڑیا پھر جبریل نے سنیا حضرت فاطمہ تڑکے گینیاں نے باب النا مقصد کیے سرکار نے فرمایا تیئے فاطمہ جو دانیاں دے لے قریب آگئے گئے جبریل دائے عمل غم ماضی کردائے کہ ہون میرا آخری دینہ آگیا ہے تیئے فاطمہ میں تیرے کلوں پچھڑن والا حضرت جناب فاطمہ کہہ دیا نے بکئی تو پس میں رو دیتی گفری روایت سننا درا حضرت فاطمہ کہہ دیا نے فا اخبارا نی انہو جتبادو فی پجائی ہی اللہ دی تو وفی افی ہی اپا جاننے با شگا فلفاز وچ میں ندس دیتا تیئے فاطمہ اور اس بیماری تو بعد میں شفایاب تے جان جرنے ہوڑا اور میں بسال کر جانا ہے میری ظاہری حیاتی دیا فری لمحے حضرت امہ فاطمہ فرما دیا نے میں رو دیتی عائشہ پوچھ دیا نے بیٹی فاطمہ پھر تو ہسی کیوں سے حضرت فاطمہ مسکرا کے کہنیا نے جدوں میں تڑکے دوئی میرے بابا نے میرے کناندے قریب اپنے گلابی گلابی ہونٹ کی تے مسکرا کے برمیتی یہ فاطمہ رونا اما تر گئینا انپکونی سیدہ تا نشائینا حلیل چندہ اے فاطمہ کیا تو اس گلت راضی نہیں اللہ نے تدوہل جنت دیا اور تا بھی سرداری نے جھڑی کیا تو اس گلت راضی نہیں حضرت جناب فاطمہ ظہرہ فرما دیا نے اما جانتا ایک تو پس میں مسکرا دیتی دوسری نوایت دے الفاظ نے فا اخبرانی انی اول اہل بیٹی ہی اتبع ہو نبی یاد سردار نے ورمایا بیٹی فاطمہ سب تو پہلا میرے اہل بیعت کرام وچو میرے بھی سال تو بعد تو میں نوا کے ملنے جدھو میں حضور ڈالال ملنے گل سنی فا اخبرانی انہیں ایک تو پس میں مسکرا دیتی حضرات گرامی پتہ چلیا نبی پاک تو بعد حضرت بھی بھی فاطمہ دا وسال اہل بیعت محمد وچو سب تو پہلا ہونا شرط سے کیونکہ حضور تھی زبان وچو نکل گیا سی نہ لیں اے بھی دیکھو وفات حضرت باطمہ نے چھے مہینے بعد وچ پان آئے خبران محمد کریم نے پہلے دے جھڑیاں خبران سرکار نے پہلے دے جھڑیاں نے دھائیں پہ پرینی والے بابا دینے سچا کے آئے نصر اے شپر ہے تیرے گزر دل پر شپر ہے تیری نظر سرے اے شپر ہے تیرے گزر دل پر شپر سرے اے شپر ہے تیرے گزر دل پر شپر ہے تیری نظر سرے اے شپر ہے تیری گزر دل پر شپر ہے تیری نظر ملکوں تم ایک میں کوئی شہ نہیں وہ جو تجھے پہیاں نہیں عالی وکار حضرات بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہانے چھے مہینے حضور تم بعد روندیاں روندیاں گزارے ان کا وجونل سنا میں بی بی پاک دے ملکوں حضرت جنابِ اسمہ بنتِ امیس حضرت سیدہ فاطمہ کمزور ہندیاں گئیاں حضور دن جدائی جسدما برداشت نہ ہویا کھانا چھوڑ دیتا پینا چھوڑ دیتا بس رب رب کردیاں رہنڈیاں نے تے اپنے اپنا نو یاد کر کے عشق پشانی کردیاں رہنڈیاں نے کہندیاں نے پھر گیارہ ہجری رمضان المبارک تے تین تاریخ منگلہ دن صبح صویرے حضرت جنابِ بی بی فاطمہ زہرہ اُٹھیاں حالانکہ آپ نے کم کار کرنا چھڑ دیتا زی اسمہ بنتِ امیس کہندیاں نے میں حضرت فاطمہ دے گھر آنا میں روپیاں بھی بنانا نسالن بھی بنانا جھاڑو بھی لگانا میں بستر بھی پچھانے بستر بھی چھپڑے کپڑے بھی دھوڑے میں ساری خدمتِ آلِ رسولﷺ دے ذمہ داری چھک لئی حضرات پڑی انفارمیشن یہ چیز آبا کرنے لگا اے بی بی اسمہ بنتِ امیس کونے ابو پکر سنفیق ٹی پیوی ہے اے پتا چلے یا ابو پکر سے دیکھنا خاندان مد تو ہی محبتِ خاندان کی نفریچ پیش پیش رہے حضرتِ جنابِ بی بی فاطمہ زہراتین رمضان المبارک کٹھیاں اُٹھ کے خلافِ معمول کئی دنہ تُو آپ نے کھانا بنانا چھوڑ دیتا کمکار چھوڑ دیتے لیکن آج خلافِ توقع آپ اُٹھیاں اُٹھ کے آپ نے آتا خود اپنے پا کہا نہ لگون دیا آتا گوند کے حسنین کریمین واس تے بی بی زینب تے بی بی امیں کلشوم واس تے روٹیاں بنا لیا روٹیاں بنا کے سالن تیار کر کے لکھ دیتا حضرتِ اسمہ کیاں نمیق کے وعد کے پیر چھوڑتے اکھلا اے محمودی لختے جگہ میں نوکرانی کا دے باستے آزمہ خدمت تا میں جو لے آئے میں روٹیاں بنا مانگے حضرتِ جنابِ فاطمہ دی آہ نکلے فرمایاں اصمہ پڑا ہو جا آخری واری میں نو اپنے پترانا اپنی آتیاں دکھانا اپنے بڑا لیر دے مڑکے میرے تک پترانوں ساری زندگی لوکاں دے ہتھانا دکھانا نشیب ہولا اپنی ماں دے ہتھ دکھانا نشیب نہیں ہولا ادھراتِ گیرامی ماما دے دلے اے نرم بلاگوں تے دسے کی کوئی عظمتیں مانے کسے بزاروں تے کسے ولیتوں نہیں ملتی شفقتیں مانے باپ ملے سرو سایا لتھڑا آتے گیر مرن کڑے خالی بابا آج محمد باقشا آتے کون کرے رکھوالے باپ ملے تے سر ننگا ہوتا آتے پین مرے بیڑا بیلا مامرے جے محمد با شاہ آتے مک جاند آئے اے نیلا بی بی فاطمہ زہرا نے کانا بنا کے تیار کر کے رکھیا اُٹھیان جا کے حسین دے ننے لنے کپڑے دھو دیتے ننے حسین دے چھوٹے چھوٹے کپڑے دھو دیتے حضرت کے جاناب زینب حضرت کے جاناب سیداؤں جے داؤں میں کل زوم دے کپڑے لباستوں کے رکھ دے حضرت کے رامی اشما کے دیاں نے میں ہاتھ پڑیا بی بی منو کام کرن دے ہو فرمایا آخری واری منو میریا دیاں دے کپڑے تو لیند دے آخری واری منو میرے شہدادیاں دے لباستوں کے صاف کر کے رکھ لیند دے آلی وکار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پستر دیا گیاں فرمایا علی نو گلاو حضرت علی شیر خدا آگئے فرمایا علی میرے کول بیٹھ جاو میں نوینج لگ گئے میں آج حصال کر جانا ہے حضرت علی نے ہونٹا تے انگلے رکھے فرمایا پیاری فاطمہ انجدیاں گلہ نہیں کری دیا حجے کے حصالِ قصطفیٰ محمد قریب دی چودائی دسن میں آسان چھل چھل کے زیادہ لکھ دورا ہو گیا ساڑے اثر واری تک سکے نہیں وہ تو تسی بھی بچھڑن دیاں گلہ کر رہی ہیں جے حضرت فاطمہ انجدیاں پیار علی میں کل ایمی نہیں کی تے میں نو اپا جان نے خواب چاک بشار تاندے دی دیاں گا میں نو بابا کریم نے آگے میں نو خواب چ بشار تاندے دی دیاں گا حضرت علی تے چہرے تے مبہوم جے آؤ پھیکا جیا تا بس سما گیا کچھ یا فاطمہ کیسا خواب لیکھے آئے فرمایا پیار ہے درے قرار میں سکتی ہاں میں اپنے ابا جاندہ دی دار کی تا یہ جنگ لگڑا سے حضور جلدی بچنے تے حضور انو کسے دا انتظار ہے میں ہاتھ چون کے عرض کیتا پاپولان انتظار کے دائے فرمایا فاطمہ اسی تینو لین واسدے آئے یا سانو تی یہ تیرا انتظار ہے اسا تینو لین واسدے آئے یا جمیں دوں ساڑے واسدے بے قرار ہے ساڑی جدائی دس ادمہ تیری برداستوں باہرے ساڑا بھی حال تیرے تو قدرے مختلف تے جدا نہیں اسی بھی تیری جدائی دس صدوے نہیں چل سکتے تیئے فاطمہ ہونا آجا تیرا بابا تینو ملن واسدے بے قرار ہے فرمایا علی میں نو یقین ہے آج میرا ویسال ہو جانا ہے پیارے علی میں توانو کچھ وسیعتاں کرنا چانیاں منوں گے حضرت علی شیر خدا ہاتھ پکڑ کے کہن دینے سیدہ تُسے کئی جاو اپو تالے تاپو تر تڑی ایک گل مندن دا پاباند ہوئے گا حضرت فاطمہ ظہرہ دے ہوتا تے فیروہ گل لگئے فرمایا علی میرے یتیمہ دا خیال رکھڑا میرے حسین دا خیال رکھڑا میرے حسن دا خیال رکھڑا میری زینب دا خیال رکھڑا میری امی کل سوم دا خیال رکھڑا تینیاں دو تین دو وہ دیاں بناتے کرا دیاں تہلی کا جو باہر کا ٹیڈائے جے ماں کو بغیر تھی جاوے تینے تھیلتے کنے چھڑے چلتے میں علی ساتھ میں ماں تو بڑھ کے کون جانتا ہو دے گا میں اپنے ماں کو بغیر موتی بڑھ کے اپنے بابو دیاں کو آمان ہے کہ تاڑے نل اپنے نہ اپنے بابا دے اپنے بابا دے گھر دی تہلیز نو پار کی تازے علی میرے بچیاں نل اچھا سلوک کرنا دیکھنا کتی میرے بچیاں نل کوئی طبقہ نہ مارے میرے بچیاں نل کوئی مارے نہ حضرت علی ہاتھ پھڑ کے ہاتھ پھڑ کے متھے تھی رکھ کے گیندے نے فاطمہ اگرچہ تیری کمیت کوئی نہیں پوری کر سکتا پرابو طالب تے پتر تا تیت نواد آئے میں حسن فے حسین زینب تے تم میں کل سوم لو پاپ دا لات بھی دے مانگا مانگا پیار بھی دے مانگا حضراتِ گرامی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارِ علی میں ایک اور وسیعہ کرنا چاہنے ہاں بطول کبوں کی کہنا چاہنے ہاں جے فرمایا پیارِ علی میری زندگی وچھ میری محبت دے پیش نظر میرے بابا نبی کریم سرکار مصطفیٰ پاک نے تو انہوں دوسری شادی کرن تو منع فرما دیتا سی اور تسی اس وعدے تے کار بند بھی رہے تسا میرے انگیاں دوسری شادی نہیں کیتی علی وفامہ دا شکریہ لیکن میں تو انہوں اجازت دینے ہیں تسی مسلمان اور تنہوں اپنی مناقہ دا شرف بخشنا کیونکہ علی جڑی عورت پواڑے نکاہ وچھائے گی زمانے دی خوش نصیب بھی بھی ہوگی علی علی میری ایک چھوٹی جی خواہش ہے فرمایا فاطمہ قبو فرمایا پیارِ علی میری بڑی بہن سیدہ زینب بنت محمد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلہ اللہ علیہ میری بہن نے بڑیاں مصیبتاں برداشت کی تیاں دنیا چھڑ گئیاں شہید کر دیتیاں گئیاں میرے بابل دے جسم دا حصہ میرے ابو جان دے وجود دا ٹکڑا میرے ابو جان دے دل دا چین دے قرار حضرت زینب مرہومہ دی ایک بیٹی جی دا نام امامہ اے امامہ اوئی جنہوں گو دی جی چک کے حضور نماز پڑھ دے سن توں میں چک کے نماز نہیں پڑھ سکتے بچے نے چک کے نماز نہیں پڑھ سکتے سرکار اپنی اس دو تری اٹھا کے نماز پڑھ دے سن حضور نے جسم نل چمتا لینا دماز پڑھنی جی دو رکوت سجدے میں چھ جانا بچی نو پیار نل مسلح تی رکھ دینا سجدہ کرن تو بعد اٹھنا چھ پھر بچی نو اٹھا کے سینے لال لینا جملہ سنیوں نال عبادت ہندی رینی نال آل محمد شکت ہندی رینی حضرت بی بی فاطمہ زہرہ ہاتھ جوڑ کے مذکرہ کے گیندیاں نے پیارے علیہ میری اپھان جے سیدہ امامہ اوئی دن تے زینب دن الکسن نکاح کر لینا حضرت علی نے قبول کی تا بعد اچھ نکاح کی تا حضرت بی بی سیدہ فاطمہ گیندیاں نے پیارے علی میں ایک آخری وسیعت دعانوں پر نہ جانے یا من لوں گے ہاں پیاری بی بی فاطمہ آنکھو نہ میں تڑی ہر گل منہ گا فرمایا پیارے حیدر کرار جدو میری مو کف سے انسری تو کرواز کر جاوے میرا جانازہ دن دے اجالے ویچ نہیں بلکہ رات دے ہو نیرے ویچ اٹھانا کیونکہ میں چانی یا میرے کفن ویچ لٹتے ہوئے حجود تیرے کس غیر محرم دی نظر نہ پتے اس واسطے بریلی والے بابا جی نے یا کی آئی نہ جس کا آنچل نہ دے کامہ ہو محرم دی جس کا آنچل نہ دے کامہ ہو محرم دی جس کا آنچل نہ دے کامہ ہو محرم دی جس کا آنچل نہ دے حضراتِ گرامی بی بی فاطمہ تے پیارے علی شہرِ خدا کلنا پکر دینے حسنین کریمِ نکول آ گیا کے ماندے سینے نلچی مت کے لیٹ گئے فرمایا پیارے علی دومہ شہزاد یانو اے غم بھریاں کلنا دے سمجھ نہیں آنی انہ دومہ نوکو جنت البقی وچھ جا کے دعا مانکے آنے حضرتِ علی دومہ شہزاد یانو فرمایا پتروں تسی چلے جاؤ باڈی امی جان دی صحت خرابے جاؤ جنت البقی وچھوں ہو کے آو دومہ شہزاد یا گئے واپس آئے حضرتِ فاطمہ نے فرمایا اسماع ہو میرے بچیوں واسطے میرا بنایا ہویا کھانا لگا دے وہ چڑھ دے وہ دستر خانتے دومہ شہزاد یا بیٹھے اسماع کہا دی یعنے کھانا کھالا ہو حسنین کے اندینے اے پیاری اسماع خالا ہو آج تی کر اسی اپنی اممہ تو بغیر کھانا نہیں کھانا آج بھی نہیں کھانا اسماع ہتھ دن کے گیندیاں نے تڑے اممہ دی صحت خرابے تسی دومہ کھالا ہو تے دومہ شہزاد یا زد تے اترا یسی نہیں کھانا حضرتِ بی بی فاطمہ زہرہ نے اکھاں وچھ اشارہ کیتا پیارِ علی دومہ شہزاد یا نو تربتِ مصطفیٰ تے پیج دے وہ حضرتِ علی نے شہزاد یا دے متھے چمے فرمایا شہزاد یا اند کرو اپنی نانا جان دی کبرتے اپنے نانا جان دے تربتِ پاک تو ہو کے آو نلے اپنا سلام کہاو نلے اپنی اممہ جیدہ سلام دے آو دومہ شہزاد پرپے حضرتِ گیرامی تھوڑی دیر تو باد واپس آگئے دومہ شہزاد اچھی اچھی آواز نل زہروں کتار پہ رون دے لے حضرتِ علی نے شینے لائے زلفان سواریا شہزاد یا کیا لے رون دے کیا وہاں دومہ شہزادِ بزق بھیک زبان کہنے نے اپا جانا اسی بھو یہ کیوں نا تو سیزا نو تربتِ مصطفیٰ تے پیجیا سے سنانا کریم دی کبرے پر نورتے گیا اُکھے تو بزرگ تشریف فرما سنا ایک نیسہ نو بیخ کے دوسرے نو مخاطب کر گیا کہا او بیخ لے فاطمہ دے یتیب آگئے لے دوسرے نیسہ نو بیخ کے آگیا کہا ہاں ہاں بابا جی ایک افتخارِ نوپتِ فقرِ ولایت حسنین کریمین دی جوڑیے سنی بیٹی فاطمہ دے بچڑے نے ہسی کچھیا بزرگ تسی کوڑوں ایک کہن لگا میں تو اڈا دادا ابراہیم نبیہ ہو گیا کہن لگا میں تو اڈا دادا اسماعیل نبیہ میں پیارے اببا جال پھرسا آواز سنی تربتِ مصطفیٰ دچوں آواز آئی نانا جان زنو پکار کے فرمایا میرے دو ترے ہو جاؤ واپس چلے جاؤ بڑی اممہ جان دا وقتِ اخیر آگیا جے جا کے اپنی اممہ دا آخری باری دیدار کر لو راج کی اپنی امی جانو مل لو کیونکہ اسی امبیہ اکرام دی جماعت لنا لے کے حسن بڑی امی جانو اپنے نال لے جانو واسطے آگیا حضراتِ حسنین کریمینو سیدہ فاطمہ نے اپنے سینے دنال چھمٹا لیا قدی متا چمدیا نے قدی ظلفان سوار دیا نے قدی رخصارات دوسے دینیا نے قدی سیدہ زینب نو پیار کر دیا نے قدی حضرتِ امی قلسون نو پیار کر دیا نے حضرات اتھے اپ اور روایت پڑھ کے سناوا توجہ کے پیار قل سمات کرنا حسنتِ احمد وچ موجود ہے حضرتِ ام المومنین ام سلمہ ارشاد فرما دیا نے دن رمضان المبارک گیارہ ہجر منگلدہ دین حضرتِ فاطمہ زہرہ نے مینو فرمایا یا اممہ اس کو بھی لی غسلا اے پیاری اممہ ام سلمہ غسل واسطے میں نو پانی چاہی جائے پانی پیش کرو میں پانی پیش کیتا فسکت تو لہا غسلا بغرزِ غسل میں پانی پیش کیتا حضرتِ بیبی فاطمہ طاہرہ نے غسل کیتا غسل کر کے فرمایا یا اممہ اہتینی سیاہ بل جد و در اممہ جی میں ننمے کپڑے وہ لے آ دیا نمے کپڑے پیش کیتے گے حضرتِ بیبی فاطمہ پاک نے نمے کوا پاک کپڑے پین لے کپڑے پین کے آپ نے فرمایا اممہ جی میری میرا بستر میرا بستر میری بیرے دے سہن دیتر میں انویچ لے جاو لے جایا گیا فرمایا اممہ جان میرا موں کی بلے والو کر دے و کر دیتا گیا فرمایا یا اممہ انہی مقبود تل آنا قد تتہار تو قد تتہار تو لاؤ یکشفنی اہا دول اممہ جان ہن وادے دیاں کھڑیاں قریب آ گئیانے میں غسل کر کے نمے کپڑے پین لے رے ہن کوئی بی بی میرے وجود نو ہاتھ نہ لاوے اممہ جان ہو غسل جیڑا لوگ مردوں بعد میت نو تیندے میں محمد دی بیتی نے وفات پاند پہلے آپ پیکار لے آئے رضی اللہ عنہ وصلاة اللہ علیہ توجہ ہے حضرات سبڈی غسل دے بارے ویچ دکتے روایت اے وے لیکن کچھ اور روایات بھی مل دیاں نہیں بعض لوگ کہن دینے حضرت بی بی فاطمہ زہرہ انج نہیں کر سکتی کیونکہ اپنے نانا جان بھی شریعت دا علم رکھ دیاں نہیں لہٰذا غسل دیاں جڑیاں دوسری روایات میں او قابل قبول نے دوسری روایت کیڑیاں نہیں نمبر ایک اے روایت ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ دے جسد انور نو غسل ام ایمن پاک نے دیتا تے ام ایمن سڑے آقا دے گائی دنائے دوسری روایت حضرت اسماء بنت امیس نو حضرت بی بی فاطمہ زہرہ نے خود وسیعت کی تھی حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء دے اندر ایباد موجود ہے جڑی پڑھ کے سنانے لگا امام ابو نعیم مہرانی اسفحانی دی کتاب عربی زبان دی یہ دی اندر ایگل موجود ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرہ نے حضرت اسماء بنت امیس نو وسیعت کی تھی تو میں نو غسل دینا ہے حضرت علی نے امداد کرنی ہے حضرت ایتے کجھ لوگ کہنے نے حضرت علی نے ابو بکر صدیق نو دسویہ ہی نہیں تھی چھپ کر کے بی بی فاطمہ درات و رات جنازہ پڑھا دیتا میں پوچھنا چاننا ابو بکر صدیق دی بی بی اسماء بنت امیس نے حضرت بی بی فاطمہ نو غسل دیتا ہے کہ کی جا اللہ اپنے خامدنو جا کے تسیانہ ہو بے گا ریاضہ اگلنا چوٹھیاں نے حضرت جرامی تیسری روایت کے ہوئے کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہو نے خود اپنے دستے ولایت دنال امہ فاطمہ پاک دے جس میں ادھر نو غسل دیتا کسے شخص نے حضرت علی نو پوچھیا کہ جی تو بی بی مر جاندی یہ خامدنو قدہ رشتہ منکتے ہو جاندہ لہٰذا بی بی نو خامد کی میں غسل دے سکتا ہے مران تو بات حضرت علی نے فرمایا آتے نو مہندہ سنا میں کیوں غسل دیتا ہے آپ نے فرمایا سرکار میں میں نوشم نے کھڑا کر کے فرمایا سی یا علی جو انہ فاطمہ تزو جتو کا فی دنیا و فی الاخرہ اے علی فاطمہ دنیا وچھوی تیری زوجہ آخرت وچھوی تیری بی بی ہوگے لہذا میرا رشتہ منکت حضرت بی بی فاطمہ نالو منکتے ہوئے عالی وکار حضرات لیکن علماء کہندے نے کہ بی بی ام ایمن یا بی بی اسما والی روایت زیادہ مضبوط ہے اور اے مننا چاہی جائے کہ حضرت علی دی نگرانی وچھ بی بیاں نے حضرت فاطمہ زہرہ پاک نو غسل دیتا حضرت جرامی غسل تو بات حضرت بی بی فاطمت الزہران دا جنازہ تیار کیتا گیا جنازے والی چار پائی کس طرح دیسی ہلیہ دے اندر ہی موجود ہے دیگر کتابہ میں موجود ہے حضرت جناب اسمہ بنت امیسی روایت کرنی یعنی کہنی یعنی ایک دیارے بیٹھیاں بیٹھیاں حضرت فاطمت الزہران نے فرمایا اسمہ میں سوچ دی رہن نہیں ہاں کہ کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ میرے جنازے دا بھی لوگانو پتا نہ لگے کہ فاطمہ دا جنازہ ہے کوئی ایسا طریقہ ہوئے تیر حضرت اسمہ کے اندرین نے میں حضرت جعفر تیار پہلے انہ دے نکاہ ویچ سن انہ دی شہادت تو بات جنگ موتہ ویچ سن حضرت جعفر تیار ابن عبی طالب شہید ہوئے تیر انہال حضرت ابو بکر صدیق نے نکاہ کیتا اور حضرت ابو بکر صدیق دی وفات تو بات مولا علی نے انہال ویاء کیتا ای بی بی اسمہ بنت عمیس کہنے یا نے میں حبشے ویچ ہجرت کر کے گئی ساں کچھ ویلہ گزار کی آئی ہیں میں بیتیا جی تو حبشی اور تاں وفات پانی یا نے تیر او لوگ پتا کی گردن چار پائی دے اٹھے خجور دے ٹانڈے خجور دیا چھڑیاں لے کے گڑ دے نے گڑ کے اٹھے او دے کپڑا پا دے دنے مو بان کے لہذا پتا نہیں چلدہ کے اندر کونے پال کی بنا کے جنازہ چک دے نہیں حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا اسمہ تو منوں بنا کے وکھا ہاں اسمہ بنت عمیس نے سیدہ کائنات نوں وہ بلکل شکل بنا کے وکھائی آپ مسکرا پہیں گا اسمہ کہنے جانے سرکار دے ویسال تو چھ مہینے بعد آپ دے ویسال تک ایک کوئی مسکراہت سی جڑی حضرت فاطمہ دے چہرے تھے ویکھے گئی آپ نے فرمایا ہاں اس چار پائی تے منوں اٹھانا آلی وکار حضرت پھر حضرت جنابی بی بی فاطمہ تو زہرہ دا جنازہ اٹھایا گیا امام حسن تو امام حسین تو اینا دی امی جان بچھڑ گئیا ہمیش آواز تھے بی بی زینب تے بی بی امی کلسون تو اینا دی مادیر پاک بچھڑ گئیا حضرت گیرہ میں یہ کوئی عام معمولی ماں نہیں اے اوہ مائے جڑی جنتی یا اور تانی سردارے حضرت گیرہ میں امام حسین دی امی جان دے بارے وچھ جنابی محمد بن حنفیہ نے ایک جملہ بولیا مضبوط کھل کنزار مدینہ مسجد ریلوے اسٹیشن وچھ بھی یہ جملہ پڑھ کے آیا تھا اگر پاڑی نجازت ہوئے تھے ایس نشست وچھ بھی یہ جملہ دوبارہ پڑھنا چانا جنہ نے جملہ اٹھے سنیا سی مل کے بول دے ہو حالی وکار حضرت جنابی محمد بن حنفیہ اے حضرت علی دے پتر نے پر اینا دی ماں آورے باپ ماں پر آمانوی چاپش وچھ کوئی دنجیش ہو گئی حضرت امام حسین نراز ہو کے اپنے گھر چلے گئے محمد بن حنفیہ دے دل نو کھچا لگیا کہ منو حسین کو لو معافی منگ لینی چاہی دیئے حمد نہ پئی کے شمڑ جان کاغذ کلم لے کے بیٹھ کے چمڑے در ٹکڑا لے کے خط لکھنا شروع کیتا امام حسین چھتھی لکھے دے بندہ پیدیا بندہ لے کے چھتھی حضرت امام پاک نے کول گیا امام حسین نے جی دو خات لکھے آ تے ہچتیاں بند گئیا خات پڑے آ تے ہچتیاں بند گئیا مجھے لکھے آزے اے میرے پیارے حسین میں نو معاف کر دے ہو میں گلتی کی تھی توڑا دل دو کھایا حسین اگر چھتوڑیاں رگاں وچوی علیدہ خونے میریاں رگاں وچوی علیدہ خونے کیرنو اسی تو میں پھائیا پر حقیقت وچو توڑی ماں آرے میری ماں آرے توڑی ماں دا مقامے وے کہ میری ماں ورگیاں اور تانل اندہ دیئے ساری زمین میں پہر جاوے توڑی ماں فاطمہ بنت محمد قدمانل لگیوی خات دا مقابلہ نہیں ہوئی حضرت امام حسین نے جی دو اے گل پڑی آپنیاں کے سینے لالے اپنے بھائی نو معاف کر دیتا حضرت امامینیاں عزتنا والی اماما جنازہ اٹھے آئے امام حسن تے امام حسین بے یاروں مددگاروں گئے نے مادہ بے چھوڑا حضرات گرہ میں کس طرح حضرت جنب حسن تے حسین زینب تے امے کل شوم میں گرداشت کی تاوے گا ایک بڑی دل چسپ گل سنان لگا جنازہ چکن تو پہلے اسدل غابہ فی معرفت السحابہ اللامہ ابن اثیر الچزری دی معروف کتاب عربی زبان حضرت بی بی آئیسہ پاک آیاں بیسے تے انہوں پتا سی تیمارداری کر دیا رہیا ہو لیکن حضرت فاطمہ نے چونکہ منع کی تا سی کسے رمان نہ دتا جائے وصال ہو گیا تے حضرت فاطمہ زہرہ دموں بے کھنواستے حضرت آئیسہ آیاں اسمہ بنت امیس نے روک لیا بوے تے کہن لگیاں ام المولینے انتونو اندر جان دے جازت نہیں کیونکہ بی بی فاطمہ پاک نے اے وسیعت کی تیزے کی تو میرا جنازہ تیار ہو جاوے چکڑ تو پہلا کوئی میرے کمرے وچنایاوے حضرت بی بی آئیسہ پاک نے خلیفہ دلمسلمین حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاچ شکاید کی تھی حضرت ابو بکر غصے نہ لائے کہ اپنی بی بی اسمہ بنت امیس نو دانٹ دیا تھا کیوں تو ام المومینین اندر جان نہیں دین دی حضرت جناب اسمہ نے روکے فرمایا اے پیارے سیدنا ابو بکر صدیق تڑا حکم سر اکھاتے پر نبی دی بیٹی دی وسیعت اے بے کہ جدوں تک میرا جنازہ نہ چکیا جائے کوئی میرے کمرے وچنایاوے کوئی میرے کمرے وچنایاوے حضرت جی ابو بکر نے جیدوں اکل سنی آپ نے ورمایا اے پیچھے ہو جاوے اور ابو بکر کو جو بھی کر سکتا ہے پر نبی دی بیٹی دی وسیعت نہیں توڑ سکتا میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاننا جیڑا صلیفت المسلمین امیر المومنین ابو بکر سے دیکھ وفات پانتوں بعد نبی دی بیٹی دی گل نہیں موڑ دا نبی دی بیٹی دا دل کے میں توڑ سکتا ہے جیڑے سمجھ گئے اچھی آواز نہ بول دے ہو حضراتِ گے رامی پھر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا جنت البقید اندر لے آندہ گیا جنت البقید اندر حضراتِ گے رامی لے آکے آپنو دفنان کو پہلے جنازے دی گل بھی کران حضراتِ گے رامی ایک روایت حضرتِ عباس نے جنازہ پڑھایا ہن مزا آئے گا گفت گودا نمبر دو دوسری روایت حضرتِ علی نے آپ جنازہ پڑھایا ہن جڑی تیسری روایت پیش کرن لگا سنیوں پڑھیا کہیں گے دی ترجمہ نہیں کرن لگا یہ سکل پہ بھائی عبد الرحمان فریدی ایک تکڑھا جیا نارا سنا رہے افطاری تک میں جھوندہ رمائے سے نارے دی لزت نل پہلے ہمارے نوٹس کرنا طبقات ابن سعاد وچھ گل موجود ہے حضرتِ امامِ اجل امام احمد ابن حسین البحقی علیہ الرحمانی السنان القبرہ وچھ گل موجود ہے حضرتِ امام ہندے متقی علیہ الرحمانی کنزل امال وچھ گل موجود ہے امام محبت دین اتبہ ریدی مشہور زمانہ کتاب اردی یادن ندرہ فی مناقی بی اشرا مبشرا اندر ایک گل موجود ہے حضرتِ علی شیرِ خدا نے جدو حضرتِ فاطمہ دا جنادہ جنادہ کا ہوئی چلے آدھا حضرتِ گرامی حضرتِ علی نے ویخیا ویچ ابو بکر سے تیکھ وی کھلو تے ہوئے آپ نے ابو بکر نہ ہاتھ پڑیا مسلے کے لے آنڈا فرمایا اے پیارے ابو بکر سدیت تُسی مسلمانہ دے خلیفہ ہو اگر چھاک میرا ہے پر میں توانوں کہنا ہوا جنازہ تُسی پڑھاؤ جنازہ تُسی پڑھاؤ جنازہ تُسی پڑھاؤ اوئے قنیہ والے یا تُسی کہن دے ہو ابو بکر علی دا حق کھا گیا اوئے حاشمی کتابہ دے سینے آنڈا بکا سکتا ہے مدینہ تُسی پڑھاؤ جنازہ تُسی پڑھاؤ آگئی ہے بولو سبحان اللہ جنی تکلیف بہتی انڈی ہے کسے نیک عمل چونہ سواب بھی بہتا ملدائے پندرہ ساڑھے پندرہ کھنٹے دا روزہ میرے ادراک وچے تُسی سننا ہے تُسی پڑھاؤ تُسی پڑھاؤ تُسی پڑھاؤ تکریباً ایک کھنٹہ دس منٹ تکریر کر لائیے بولو سبحان اللہ حضرات 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 سرکار علی پاک فرمانے میں نے میں قدیس ہی آدھ آگئی ہے جی اجازت تو بیتے ترمزی شریف دی حدیس منا دئی ہے سرکار نے ارشاد پرمایا جس قوم دے وچے ابو بکر ستیق ہوئے اس قوم دے لوکان دا حاکی نہیں بڑھن دا اس قوم دے لوکانو زیب نہیں دین دا کہ ابو بکر نو پچھے چھڑ کے مسلطے کو کھلو جاوے حضرات علی نے فرمایا منوہ حدیث ہی آدھ آگئی ہے تُسی خلیفت المسلمین حضور دے جانشینو اگے تشریف لیاؤ لہذا حضرت فاطمہ الزہرہ صلات اللہ علیہ حادی اِنہ چار کتابانے میں حوالے پیش کیتے ہیں چارہ تو علاوہ اور بھی بیسیوں کتابان میں چے حوالہ موجود ہیں حضرات اتوری مل کے کہنے ہیں حضرت فاطمہ دا جنادہ کینے بڑھایا ہے حضرت سدی کے اکبر میں حضرت بی بی فاطمہ دا جنادہ کینے بڑھایا ہے سنیاں دا کیتا سنے جٹ کے دولن حضرت بی بی بطول دا جنادہ کینے بڑھایا ہے عالی وکار حضرات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ نو جنت البقید اندر سے پرد خاک کر دیتا گیا انتوجہ نل سننا اللہ ما محب تبری علیہ الرحمہ دی کتاب زخائر الوقبہ فی منعقب زمی القربہ نبی کریم علیہ صلات و السلام ارشاد فرمان دن تحشہ روبنا تے فاطمہ تو یوم القیامہ قیامت دن جنت البقید زمید توں تو میری بیٹی فاطمہ زہران اٹھا کے محشور کیتا جائے گا میدانِ حشر وچ میدانِ قیامت وچ لیانتا جائے گا علیہا حلط القرآبہ میری بیٹی لے وجود دے ایک قرامت والا حلط ہوئے گا قد اجینت بمائلہ یوان اصول اللہِ قرامت لباسِ عزت نو آپِ حیات نلت ہوتا گیا ہوئے گا سرکار فرمان دن تنظر علیہ الخلا ایک فیتا عجبون منہا جدو مفلوک نے لوگ مفلوکان دے افراد اصول اللہِ قرامت لباسِ عزت نو میں کھنگے حیران رہ جانگے ہنگلی گل سنڈا سیدہ فاطمہ زہرہ جنت البقی وچوں اٹھکے میدانِ حشر وچ کنج آنگیا میں آقادہ فرمان پڑھا لگا حافظ ابنِ اساکردی تاریخ مدینہ دمشت اندر اے حدیث پاک موجود ہے ترجمہ سنیوں مولا علی فرمان دے نے میں اپنے نبیدی زبان میں چھو سنیا سرکاراں نے ارشاد فرمائے لوگا جدو کل قیامت دن نوے گا ہو ملتو علل برا کے میدانِ حشر وچ میں براکتے سوار ہو کے آمانگا وفاتیمہ تو ہمیلت علا ناقتل عطباء تے میری بیٹی فاطمہ میری اونٹنی ازبا تے سوار ہو کے آئے حضراتِ گرامی پھر میدانِ قیامت اندر حضرتِ بی بی فاطمہ دستے کتے ہوئے گا امام سلیمان بن احمد اتبارانی دی علم جمل کبیر وچو حدیثِ مبارکہ پڑا لگا ان علی جبن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کال کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انو علیم وفاتیمہ دو وحسنم وحسینم مجتمعون وَمَنْ اَحَبَّنَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ نَأْكُلُو پیار کرنوالے قیامت دے دے نسی اکٹھے ہواگے نَأْكُلُو وَنَا شْرَبُو خاماں گے وی اکھٹے پیماں گے وی اکھٹے حتیہ اَحَبَّنَا يَوْفَرَّا قَبَائِنَا الْعِبَادِ اِتھو تَقَ تِجَهَنَّمِيَانُو جَهَنَّمِ وِيچِ جَانْدَا حُکم دے دیتا جائے گا جنتیاں نو سووے جنت جاندہ حُکم دے دیتا جائے گا حضرات آخری حدیث پیش کر لئیے نراز رون تو بغیر بولو سارے بولو باروں وی میں نو اجازت شائی دیں آخری حدیث مبارکہ انشاءاللہ ایمان تازہ کر کے بابائے پر لید زبان اچھ ترجمہ کر کے اجازت چامانا نبی پاک دا فرمان امام حاکم دی المستدرکل سحیحین ویچو پڑن لکاما بی بی فاطمہ جنت ویچ کے سشان نل جان گیا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنن ان ابی ایوبا رضی اللہ تعالی عنہ کال کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامت نادا منادم من بطنان الارش یا اہل الجمعینکی سورہ اوسکم بغدو ابسارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی السرات فتہ مر و فاطمہ فتہ مر فاطمہ سب اون الفجاریت من الہور این کالبرک اللہ میں اوکمہ کال علیہ السلام سرکار ورمان نے جیدو کیا مددہ دے نوے گا عرشدیاں بلندیاں کاندیاں دروازیاں ہوتے نینہ دیاں موہیاں ہوتے پردہ پردائے چلمن پردائے پلک تے چلمن اپنیا میں اپنیا پلکان دی چلمن گرا لوہ مولا کیا آواز آئے گی کیونکہ پر سرا تو محمد دی تی فاطمہ بذر رہیے حضرت فاطمہ تشریف لیانگی امبہ سب اون الف جاریت من الحورل اینکل برقلہ میں ستر ہزار نوری ستر ہزار ہوراندہ جھمگتہ ہوئے گا چرمٹ ہوئے گا وچ سیدہ عدبہ ناکات سوار ہو کے بجلی دکوندے دیترہ پل سرات تو گزر کے جنت چچلیاں جان گیا جنت وچ وچ آپ کا ایک مقام منتظر ہوئے گا وہ مقام کے رائے سرکار نے ارشاد فرمائے مشکات اچھ موجود ہے میرے نبی نے فرمائے ہزیبہ ہنے ہنے ایک فرشتہ میں نے خبر دیکھے گئے کہ اے پاپ محمد توانٹے نواز حسنین جنت نوجوانہ دے سردار میں توانٹی بیٹی فاطمہ اہل جنتی یا بی بی یا بی سیدہ اسے بطولے جی گئے پارا اے مصطفیہ اسے بطولے جی گئے اس بطولے جی گئے پارا اے مصطفیہ اسے بطولے جی گئے پارا اے مصطفیہ حجلہ آرائے ایفت پہلا مصطفیہ سارے انہیں بولنے شامائے سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ سیدہ ظاہرہ سارے انہیں گئے نہیں جانی احمد کی راہ مصطفیہ سلام شامائے